مجتبا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القرب وقال اللہ تبارک وتعالى في مقام آخر ویدعمون اتحام حلا خبه مسخینا ویتيما واسیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولهن نبی الامین المتین المبین المہین الكریم ونحن وعلا نکل من الشاہدین وشاگرین والحمدللہ رب العالمین یا خدا از بحر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن یا شفیح المذنبی یا رحمت الللحانبین یا امان الخائشی یا ملتجا امداد کن یا شہیدِ کربنا یا دافعِ کربو بنا گل رخا شہزادِ گلگو قبا امداد کن مہارِ سکریم مہارِ سکریم مہارِ سالت حضرتِ اللہ مہارِ سبان اور سعف کبلا مہارِ سکریم اور عالی حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فازلِ بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی سر تابہ قدم ہے تنِ سلطانِ زمن پھول اب زور سے بولیے سبحان اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا اگر سمجھ میں آئے تو بولیے گا کہ اللہ کی سر تابہ قدم ہے تنِ سلطانِ زمن پھول کہ اللہ کی اللہ کی سر تابہ قدم ہے تنِ سلطانِ زمن پھول لب پھول دہن پھول زکل پھول بدن پھول کہ اللہ کی اللہ کی سر تابہ قدم ہے تنِ سلطانِ زمن پھول ارے لب پھول دہن پھول زکل پھول بدن پھول کہ واللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ ارے مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہ پھول ارے کیا بات رضا ارے اس جمنستانِ کرم کی کیا بات رضا اس جمنستانِ کرم کی زہرہِ قلی جس میں حسن اور ہمیں کہ کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا اس جمنستانِ کرم کی کیا بات رضا اس جمنستانِ کرم کی ارے زہرہِ کلی جس میں حسن اور حسین دھول زہرہِ کلی جس میں حسن اور حسین دھول تین شیر اور آپ کی سماعتوں کی دہلی سکت پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں واقعی میں آپ امامِ حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں امامِ حسین سے سچی محبت کرتے ہیں امامِ حسین سے اگر آپ کو عقیدت ہے تو میرا امام بولتا ہے کہ کوئی بھی آگے سے لے کر بیٹھے تک دائیں سے لے کر بائیں تک ان اشعار کو سننے کے بعد کوئی بھی سخت اگر واقعی میں حسینی ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا فرماتے ہیں کہ ظاہر ہوا ہے راس یہ دھوکہ نہیں رہا کہ ظاہر ظاہر ہوا ہے ظاہر ہوا ہے راس یہ دھوکہ نہیں رہا بزور سے بولیں سبحان اللہ اور لہے کے بولیے کہ ظاہر ہوا ہے راس ظاہر ہوا ہے راس یہ دھوکہ نہیں رہا کہ میرے نبی سا کوئی انوکہ نہیں رہا ظاہر ہوا ہے راست یہ دھوپا نہیں رہا اے میرے نبی ست ہوئی انوپا نہیں رہا اب کربلا کے میدان کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے اور دیکھیں کہ کربلا کا حال کیا تھا کربلا کا منظر کیا تھا میرے حسین کے ساتھ کتنے لوگ تھے اور میرے حسین کے خلاف کتنے لوگ تھے پھر وہاں پر دیکھیں حسینی جذبہ کیا تھا حسینی چاہنے والوں کی طاقت کیا تھی کہ ظاہر ہوا ہے راست یہ دھوپا نہیں رہا اے میرے نبی کا کوئی انوپا نہیں رہا اے عباس عباس کا یہ حال تھا اے میدان جنگ میں کہ جس پر نگاہ جالتی زندہ نہیں رہا نہ رہی تکبیر نہ رہی سالت نہ رہی غوثیت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ شہیدِ آزم مفتی محمد شاکر ازا منظری نہ رہی تکبیر نہ رہی رسالت نہ بات کہ ظاہر ہوا ہے راست ظاہر ہوا ہے راست یہ دھوپا نہیں رہا ارے میرے نبی سا کوئی میرے نبی سا کوئی انوکھا نہیں رہا ارے عباس کا یہ حال تھا میرے دانے جنگ میں جس پر نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا ارے فاکے بہت ہوئے فاکے بہت ہوئے ارے ابو تاند کے گھر مگار لے کے نالی کے دور میں کوئی بھوکا نہیں رہا مولانا عمران صاحب بڑا کاموش بیٹے ہیں ایسا لگا ہے کہ تھک گئے ہیں جب پھر میرے ہی نمبر پر کاموش ہونے کا انہوں نے قسمتہ رکھتے ہیں میں شیر آپ کا پہلے والا سکنا تھا کہ ظاہر ہوا ہے راست یہ دھوکا نہیں رہا میرے نبی سے کوئی انوکھا نہیں رہا ارے ابباد کا یہ حال تھا میدانِ دھنگ میں جس پر نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا فاکے بہت ہوئے ابو تالی کے گھر مگر لیکن علی کے دور میں کوئی بھوکا نہیں رہا دابا 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 جی لگا کر آقا کی بارگاہ میں ضرور پاک کا نظرانہ پیش کر لیں پڑھئے بابا سے بلند اللہ علیہ وسلم سیدینہ و مولانا محمد مادم جودی والکرم منبع العلمی والحلمی والحکم وآلہی وآصحابہی مبارکہ وسلم صلو علیہ صلاتم وسلامن علیک یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ یہ محبتیں ہیں جو یہ نباز رہے ہیں اللہ رب العزت ان کی تمام میں ایک دلی جائز سوناوں کو پورا فرما دیں آمین تو کئی دکھتے ہو آپ کے پاس کوئی جا رہا گیا صرف پجاز گرام کی بڑھ گا علانہ ہے باقی کام تو اللہ کیوں پر اللہ رب العزت چاہے چاہے تو کیا نہ کر اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ مومن بھائیوں سے محبت کریں حسد نہیں ہونا چاہیے نہیں تو میرے نبی کا ارشاد ہے حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اگر کوئی دعا کرے یا امام صاحب پیچھے آپ نماز پڑھنے کے بعد میں امام صاحب جو دعا کرتے ہیں تو دعا وہ کریں اور جہاں جہاں ٹھہریں آپ لوگوں کو آبین بولنا چاہیے آبین بولنا چاہیے آبین کہنے سے آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گے اور جو امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لئے بھی ہیں امام یہ کے لئے نہیں اچھا ایک مطلب اور حصول برکت کے لئے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود افاق پڑھ لیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن و عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ادرات اب واقعات تو بارہا سنتے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہے گے میرا حسین زندہ ہے میرے حسین کا نام زندہ ہے کیا باتا ہے میرے حسین کا نام زندہ ہے تو جب تک قیامت رہے گی قیامت تک میرے حسین کا نام سلتا رہے گا اور آپ واقعات تو سنتے رہیں گے سبحان اللہ یہ تو رب کی آتا ہے رب جسے آتا کر دے آپ دیکھیں میں چاہوں گا کہ واقعات کو نہ بتا کر کچھ ایسی باتیں آپ کے ذہن کے اندر ڈال دوں کہ جو ہمارے معاشرے میں ہماری عوام کو بہت کم پتا چلتا ہے میں چاہوں گا آپ یہاں پر آئے ہیں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں تو یہاں سے جب جائیں تو کچھ لے کر جائیں یہاں سے جب آپ جائیں تو کچھ لے کر جائیں تو میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں یہ آج اتنا بڑا احتمام و انسرام جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انجمن محبان حسین کی جانت سکھ جا گیا ہے ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں امام حسین سے پیار کرتے ہیں ہم امام حسین کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں آپ توجہ کیجئے شاکر رضا منظری پورے فیلنٹ کے ساتھ پوری دنیا کو ایک دعوت ذکر دینا چاہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے اہلے بیٹ سے جیسے اہلے بیٹ سے پیار نہیں ہمیں اس کے کلبے پیار نہیں ہمارے نبی ہارے نسان ذکر ذکید آدم کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے اہلے بیٹ سے پیار نہیں ہمیں اس کے کلبے پہ اعتبار نہیں کیوں اس لیے کہ ہم علی کے در کے غلام ہیں ہم صحابہ کے مانگنے والے ہیں ارے خود نہیں مانا بلکہ میرے نبی نے فرمایا جب صحابی کرام کا مجمع لگا ہوا تھا میرے آقا ممبر پر جلوہ فروز تھی میرے نبی نے فرمایا اے میرے پیاروں سنو ابو بکر ابو بکر صدیقین کا سردار ہے عمر آدھرین کا سردار ہے عثمان شریفوں کا سردار ہے عالی عالی تمام امت کے ولیوں کا سردار ہے اور میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عربوں کی سردار ہے اور میرے حسن حسین تمام جنتین و جوان اکر سردار ہے اور میں نبی تمام انبیاء کا سردار ہوں سبان اللہ سبان زندہ باب 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 زندہ باب زندہ باب زندہ باب زندہ باب میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا اس لیے ہم مانتے اس لیے ہم مانتے میں اگر تفسیر کروں ٹائم بہت رنبا ہو جائے گا لیکن جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ مقصد فوت ہو جائے گا میں اگر آپ لوگوں سے سوال کروں کہ میرا حسین کہا پیدا ہوا کس سن میں پیدا ہوا اور کس سن میں آپ کو شہید کیا گیا کتنے لوگ ہیں جو جان سے ہاتھ اٹھا کر بتائیے ہم لوگ نعرہ بہت لگاتے امام حسین کا نعرہ بہت لگاتے میں نعرہ لگانے کو منا نہیں کر رہا میں یہ نہیں کہتا نعرہ مطلق میں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اتنا بڑا احتمام میں سفرات کرتے ہیں ہم بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں بہت نعرے لگاتے ہیں میں نہیں کہتا کہ آپ نعرے مطلق لگاؤ لیکن جس جس کی یاد ہم منا چاہیے کہ وہ مسلمان بیٹھے ہیں کہیں اور بیٹھے ہیں کتنی چودہ سو انتالیس اب آپ بھاٹ لیجئے گا میرا حسین سن ایک ہجری میں کربلا کے میدان میں شہید ہوا آج چودہ سو انتالیس ہجری چل رہی ہے میرے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تیرہ سو اٹھت سن سال ہوگئے کتنی تیرہ سو بہت پوائنٹ کی بات بتانے جا رہا ہوں بڑی قیمتی بات ہے اب آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کیا کرتے اتنی قیمتی بات کہ شاید آپ تلاش کریں تو کافی سلو جائے تیرہ سو اٹھت سال اٹھت سال اگر دیکھ دیکھ تیرہ سو اٹھت سال گزر نے کے بعد دنیا کے اوپر نہ جانے کتنے لوگ آئے نہ جانے کتنے لوگ پیدا ہوئے لیکن آج تک تیرہ سو اٹھت سال گزر نے کے بعد میں بھی کوئی ایسا مائی کا لال جنم نہ لے سکا جو حسین ہونے کا دعویٰ پیس کر سکا ہو تیرہ سو اٹھت سال کے اندر آج تک کسی مائے ایسا بیٹا نہیں جلا جس نے حسین ہونے کا دعویٰ پیس کیا آج کوئی کوئی اس دنیا کے اوپر حسین ہونے کا کے اوپر لوگ بہت سے آئے کتنے ائی سے آئے جو صوفی بن کر چند کے کتنے ائی سے آئے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دانا کتنے ائی سے آئے مکار جنہوں نے اپنے آپ کو ولی کہل وائیٰ کتنے ائی سے آئے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کہل وایا اور کہا کہ ہمیں خدا مانو فیرون و حمان کو دیکھئے سجاد و نمرود کو دیکھئے کہ انہوں نے بھی خدا ی کا دعویٰ کر دیا مگر میرے آسی سو قربان جاؤ میرے حسین پر تیرہ سو اچھتر سانے گزرنے کے بعد آج تک کوئی حسین ہونے کا دعویٰ پہ سنا کر سکا کیوں آخر وجہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو سلو آج شای رضا منظری آپ کو اس کا مطلب سمجھا گئے جائے گا بات دراصل یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو ولی کہلوایا ہے اس کے پاس سے کچھ نہیں گیا ہے اگر کسی نے اپنے آپ کو صوفی کہلوایا ہے لیکن جان دینا نہیں پڑی ہے اگر کسی نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا ہے لیکن موت کے گھات نہیں اترا ہے مگر میرے عزیز ہو میرے حسین بننے کے لیے کے ماہ کے بچے علی ازغر کو قربان کرنا پڑے گا لوجوان علی اکبر کو دینا پڑے گا امام قاسم کی جمانی کو صحیح کرنا پڑے گا اپاس علم دار کے بچوں کو کھلن کرانا پڑے گا ارے یہی تک بس نہیں ہے بلکہ حسین بننے کے لیے خود اپنی چاندی دینا پڑے گی ارے لیسی لیے تو فرواتے ہیں کہ علی کو پھاتے ہیں پدر حنین کہتے ہیں حسین کو صفتے سے مسرقین کہتے ہیں ارے ولی بنے وزی بنے ارے نبی بنو ڈالے ارے خدا بھی بن گئے اگر حسین بن نار تبیر سار انسال ذکر شکید آزد سر زمین گھرا را گو پر پر ایل شلی آر ابی آج تیرہ سو اٹھتر سالے گزر گئیں لیکن آج تک جنیا کو لوگ بہت آئے لوگ بہت سے آئے لیکن کسی مانے عیسی بیٹا جنہ ہی نہیں جو حسین ہونے کا دعوی پیش کر سکتا جی سر سا بھی کیس سا جی اگر دعوی کرتا تو جان دینا پڑتی جب جان دے ہی چلی جاتی تو پھر بستا کیا بستا کیا لیکن سنو جب جب ہم امام حسین کی محبت میں جب ہم امام حسین کے پیار میں جب ان کی باردہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں نالن بولتا ہے تم امام حسین سے پیار کرتے ہو اس لیے ایسی بات کرتے ہو تم امام حسین سے محبت کرتے ہو اس لیے ایسی بات کرتے ہو میں نہیں بولتا بلکہ ہند کا راج بری دنیا کا فادہ عطا رسول سلطان الحند سرکار غریب نواز جب اپنے امام کی باردہ میں خراج عقید پیش کرتے ہیں بولتے ہیں شاہ حسین حسین پادشاہ حسین دین حسین حسین دین پانا حسین حسین باب 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 جب میرا میرا فاجہ بولا کتنا پیارا بولا میں نے کہا نادان سن ارے ہم نہیں بولتے بلکہ ہند کا راجہ پھری دنیا کا خواجہ آتائے رسول سلطان الہند سرکار غریب نواف جب اپنے امام کی بارگاں بے پھر آجے عقیدت پیش کرتے ہیں بولتے ہیں شاہ حسد حسین بادشاہ حسد حسین دین حسد حسین خواجہ قریب نواف پری دنیا کو بتا رہے ہیں پری دنیا کو چیلنز کر رہے ہیں حسین کو باغی کہنے والوں سلو حسین باغی نہیں ہے حسین باغی نہیں ہے بلکہ حسین کے ساتھ تمہارا دین ہے ارے بادشاہ حسین ہے اب اس رہ کے بولیے سبحان اللہ اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ پورا مجمع بولیے سبحان اللہ اب سنیں میرا خواجہ فرماتا ہے کہ حسین کو باغی کہنے والوں سلو حسین باغی نہیں ہے بلکہ حسین کے ساتھ تمہارا دین ہے بادشاہ حسین ہے شہنشاہ حسین ہے دین حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے ارے میرا غریب نواف پری دنیا کو پری دنیا کو ایک ذہن دینا چاہتا ہے اے لوگوں سلو تم حسین کو باغی کہتے ہو میرا حسین پاہی نہیں بلکہ سرطان سرطان لطاب دست تردست یزید ارے حقا کے دنائے لا الہا حسن حسین اے زندہ باغ زندہ باغ 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 زندہ باغ بلکہ میرا غریب نواف پری دنیا کو یہ ذہن دینا چاہتا ہے کہ حسین کو باغی کہنے والوں سلو حسین باغی نہیں ہے بلکہ حسین کے ساتھ تمہارا دین ہے پادشاہ حسین ہے شہنشہ حسین ہے دین حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے ارے سر 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 دے دیا ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں حد سا کے حد تو یہ ہے کہ کلمہی لا الہا کی بلیاد میرے حسین سے ہے ارے میں تو یہ کہوں گا کہ کلمہی لا الہا کی عظمت کو میرے حسین نے بچا لیا ہے کلمہی لا الہا کی رفات کو میرے حسین نے بچا لیا ہے کل بھئی لایلہ کی صداقت کو میرے حسین نے بچا لیا ہے اور میں کہوں گا کہ میرے حسین ہی سے یہ دین کی بنیاد ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب مصدی صاحب آپ تقریف کر رہے تھے آپ نے کہا تھا کہ حسین سے دین کی بنیاد ہے آخر بات کا اسے ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ حسین سے بنیاد ہے حسین سے دین کی بنیاد ہے میں نے کہا سنو بات ایسی نہیں ہے شاکر رضا منظری جو بولتا ہے جو بولتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بولتا ہے الحمدللہ میں نے کہا اٹھاؤ ترمیدی شریف اور اس کے عورات کو اُلکتا دیکھو تمہیں وہ حدیث نظر آ جائے گی کونسی حدیث میرے نبی فرماتے ہیں حسین منی وانا میرال حسین کیا بات ہے کیا بات ہے جندہ بات ہے فرماتے ہیں حسین منی وانا میرال حسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اب آپ یہ جملہ سنیے گا حدیث سنی سمجھے گا میرے نبی فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے بات سمجھ میں آتی ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ اور حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت فاطمہ میں حسین جب حضرت فاطمہ کے بیٹے حسین تو نبی کا بیٹا حسین لیکن میرے نبی نے فرمایا بانا میرال حسین اور میں حسین سے ہوں مطلب کیا کہ آپ نے سنا کبھی سنا کہ نباسے سے نانا ہو نانا سے نباسا ہو یہ تو ہو سکتا ہے لیکن نباسے سے نانا ہو یہ ہو سکتا ہے نہیں نہیں ہو سکتا تو جب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی سب مفسرین سب علماء فرماتے ہیں سنو شاکر رضا منظری پوری چیلنج کے ساتھ آپ کو یہ بتا کر جا رہا ہے ارے میرے حسین نے چودہ سو سال پہ ہی نے اپنے ذہابہ کو یہ بتایا تھا ارے میرے پیاروں سنو جب میرا دین میں جناہا ہوگا جب لوگ میرے دین کے خلاف بات کر رہے ہوں گے جب لوگ میرے دین کے میتانے کی کوشش کر رہے ہوں گے اس وقت میں میرا حسین کربلا کے میدان میں اپنی جان دے کر حرابین بتائے جا اس لیے میں حسین بھائی کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات بھائی سبحان اللہ زبان اللہ بہت 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 اس لیے میں حسین سے ہوں آج ہم نارا لگاتے ہیں یا حسین المدد بولو لگاتے ہو اگر جتنے لگاتے ہو دونوں ہاتھ اٹھا کر بلند آباس سے بولیے یا حسین المدد ظالم بولتا ہے کہ تمہیں بابے حسین سے پھیار کرتے ہو اس لیے اسی بات کرتے ہو تمہیں مامے حسین سے محبت کرتے ہو اس لیے نارا لگاتے ہو یہ دہ 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 یا حسین المادر اگر کوئی مصیبت میں فز گیا تو کارا یا حسین المادر اگر کوئی کالی خرید کر لیا ٹائٹل پر سامنے لکھ دیا یا حسین المادر اگر کوئی چھد کسی نے مکان بنایا مکان کے دروازے پر لکھ دیا یا حسین المادر یا حسین المادر جیتر دیکھو جیتر دیکھو آواز آتی ہے یا حسین المادر یا حسین المدب بالم بولتا ہے تمہیں امام حسین سے محبت کرتے ہو اس لیے ایسی بات کرتے ہو تمہیں امام حسین کو بار بار بکارتے ہو بار بار بولتے ہو یا حسین المدب ارے سنو تم اس حسین کو بکارتے ہو جو خود اپنی مدب نہ کر سکتا ہو تو وہ دوسرے کی مدب کیا کرے گا میں نے کہا نادان یہ تری سوچ ہے ارے ہماری سوچ تو یہ ہے کہ آج بھی میرا حسین مدب کرتا ہے اور قیامت تک مدد کرتا رہے گا میں نے کہا کہ میرا حسین کل بھی مدد کر رہا تھا اور آج بھی مدد کر رہا ہے سنیے گا میں نے کہا نادان سن سنے کے اسے کہہ دیا کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو نہ بچا سکا بولتا ہے امام حسین کربلا کے میدان میں اتنے مضبور تھے کہ خود اپنی چان نہیں بچا سکے اتنے مضبور تھے کہ ان کا چھوٹا سا ننہ علی اکبر پیاسہ شہید ہو رہا تھا لیکن اس کو نہیں بچا سکا جب ان کا بیٹا علی اکبر شہید ہو گیا وہ ان کو نہیں بچا سکے ارے سلو تب امام حسین ان کو نہیں بچا سکے تو تمہاری کیا مدد کریں گے میں نے کہا نادان سل اٹھا تاریخ کربلا کی اور تاریخ کربلا کے اندر کہیں دکھا دے میرا حسین کربلا کے میدان میں گیا ہو اور پھر اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہو یہ اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کی ہو ایڈمائی چھلنٹ تم نہیں دکھا سکتے ہو تاریخ کربلا کے اندر کہیں یہ نہیں ہے کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں گیا ہو اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہو اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کی ہو ارے پل کے میرا حسین کربلا کے میدان میں گیا تھا علی انپر کو دے کر اسلام بچانے گیا تھا الحمدللہ اسلام آج ہی زندہ میرا حسین کربلا کے میدان میں گیا تھا اپنے بچوں کو بچانے نہیں بلکہ علی انپر کو دے کر دین بچانے گیا تھا الحمدللہ دین آج ہی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے گا میرے حسین نے نمازوں کو بچایا ہے نماز آج بھی واقع ہے میرے حسین نے آزانوں کو بچایا ہے آزان آج بھی زندہ ہے اے امام حسین تمہاری بارکہ میں ہم عقیدت مندوں کا سلام کہ حسین حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے علی کے لال کو کعبہ سلام کہتا ہے سراغو مسجدو فیغمبر سلام کہتے ہیں علی و فاطبہ شبر سلام کہتے ہیں ارے خدا کا واہ نادا آج آج جب جب ہم امام حسین کی محبت خراجہ عقیدت پیش کرتے ہیں جب ہم امام حسین کی بارکہ میں خراجہ عقیدت پیش کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں گئے تھے گئے تھے لیکن وہ حکومت کیلئے گئے تھے امام حسین کربلا کے میدان میں گئے تھے دنیا کی جاؤ حشمت لینے گئے تھے امام حسین کربلا کے میدان میں گئے تھے دنیا کی دولت لینے گئے تھے میں نے کہا نادان یہ غلط ہے یہ تری سوچ غلط ہے یہ ترے دماغ میں فطور غلط ہے اسے نکال دے بلکہ میرا حسین کربلا کے میدان میں گیا تھا دنیا کی جاؤ حشمت لینے نہیں بلکہ اسلام کی شان و شوقت بچانے گیا تھا سبحان اللہ پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ مجھے ٹیم کا پورا خیار رہتا ہے میں جانتا ہوں کہ میرے بعد کتنی لوگ ہیں اور پر کئی سے کئی سے ان کو موقع ملنا چاہیے انشاءاللہ اور آپ ان کی نظامت سنیں گے تو اور زیادہ مزائے گا ابھی تو ابتدا تھی اب ان کا جیسے جیسے حل کرم ہوگا ویسے ویسے آپ کو اور مزا آتا رہے گا لیکن میں جو بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ اپنے دماغوں کے اندر کئیس کر کے رکھئے گا یہ بہت 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 بڑی بات اور آئندہ جب تک آپ زندہ رہیں گے ایک ہتھیار آپ کو ہے آپ سنیے گا لوگ بولتے ہیں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں گئے تو وہ دنیا کی جاؤ حشمت لینے گئے تھے امام حسین کربلا کے میدان میں گئے تو دنیا کی حکومت لینے گئے تھے میں نے کہا نہیں یہ غلط ہے یہ دماغوں میں فطور غلط ہے یہ تمہاری سوچ غلط ہے میرا حسین کربلا کے میدان میں گیا تھا لیکن دنیا کی دولت لینے نہیں اسلام کی شان و شوقت بچانے گیا تھا میرا حسین کربلا کے میدان میں گیا تھا دنیا کی جاؤ حشمت لینے نہیں ہم میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میرا حسین اسے بچانے ضرور گیا تھا زالیموں تادی کے حدوں سیں بچانے ضرور گیا تھا لوگ بولتے ہیں کہ عباب حسین جب ایسے ہی گئے تھے تو پھر اتنے مجبور کیوں ہو گئے میں نے کہا کتنے مجبور تھے بولا اتنے مجبور تھے میں نے کہا بتاتو صحیح کتنے مجبور تھے بولتا ہے عباب حسین کربلا کے میدانے پہ اتنے مجبور تھے کہ ان کا ننہ سا آلی ازدھر پیازہ شہید ہو رہا ہے لیکن ایک بھون پھانی نہیں پل پا رہا ہے عمام حسین کربلا کے میدان پہ اتنے مجبور تھے اب آس انبردار کے بازوں کو کلم کیا جا رہا ہے لیکن ایک بھون پھانی رہی پل رہا ہے عمام حسین کربلا کے میدان پہ اتنے مجبور تھے اتنے بجبور تھے کہ ان کا جوان بیٹھا ان کا جوان بھتیدہ شہید ہو گیا لیکن ایک بودھ پالی نہیں ملتا تھا امام حسین کربلا کے میدان پہ اتنے بجبور تھے اتنے بجبور تھے کہ پورا خاندار پیان سے کڑپ رہا ہے لیکن ایک بودھ پالی نہیں ملتا رہا ہے میں نے کہا نادان سل جرا یہ کہنا خلط ہے میرا حسین کربلا کے میدان پہ مجبور نہیں تھا بلکہ مختار تھا سبحان ارنہ میرا حسین کربلا کے میدان پہ مجبور نہیں تھا بلکہ سب کچھ اس کے احتیار پہ تھا بھلا کیسے میں نے کہا سنو ایسے آپ جانتے ہو کہ میرا حسین جب کربلا کے میدان پہ جب کربلا کے میدان پہ جنگ کرنے کے لیے گیا تھا میرے حسین جب اپنے سر پر اپنے نبی کا اپنے نانا کے ابا میں کو سر پر باندھا ہے میرے حسین جب ظلفقار حیدری کو اپنے ہاتھ بے لیا ہے میرے حسین جب اپنے گھولے پر سوار ہو کر ایڈی لگائی ہے تو میرے حسین نے سب سے پہلے اپنے گھولے کو مہرے پرات میں ڈالا ہے میں نے کہا نادانسل میرا حسین کربلا کے میدان میں مجبور نہیں تھا میرا حسین کربلا کے میدان میں سب سے پہلے دانا میں نے ارض کیا اے میرے امام پاک اس وقت مہرے پرات میں گھولا ڈالنے کا مطلب کیا ہے سبان ایزا سبان احبہ صحیح ہو چکے ہیں اپاس عالمبردار جا چکے ہیں اہناب قاسم شہید ہو چکے ہیں علیق پر جا چکے ہیں اے امام حسین اس وقت مہرے پرات میں گھولا ڈالنے کا مطلب کیا ہے تم میرے امام پاک کی روح نے یہ چواب دیا تھا شاکر رضا صلی اللہ علیہ وسلم سنو ارے مجھے معلوم تھا کہ میرے ناندان کی امت میں کچھ لوگیں اسے بھی ہوں گے جو مجھے مجبور کہیں گے اس لیے ان لوگوں کو لیرے فراد میں گولا ڈال کر میں نے یہ بتا دیا کہ تمہارا حسین مجبور نہیں تا مختار تھا کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں مجبور نہیں تھا بلکہ مختار تھا ارے یہ بات تو الگ ہے آپ دیکھیں میں آپ کو بتانا بتانا چاہتا ہوں ارے سلو جب ہم کچھ بھولتے ہیں کچھ بھولتے ہیں تو دلیل بھی اپنے پاس میں رکھتے ہیں ایراق کی سرزمین پر خات کھاننے کی ضرورت نہیں ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں کرتش کننے کی ضرورت نہیں ہے ارے پرلی کے قریب رہتے ہو پہنچو چیکشن پر جانے کے بعد میں صبح آلہ حضرت ایکسپریس میں بیٹھو اور بیٹھنے کے بعد سیدھے آج میر چلے جاؤ اب ہاں اس کے سلسل پر اتننا اتننے کے بعد بڑا دور چننا اور جانے کے بعد پہنچنا نازاغر کے قریب اور جانے کے بعد میں پوچھنا اے نازاغر تجھے قسم ہے سچ سچ وطانا کیا امام حسین کربلا کے میتان میں لہرے فرات دی جانے اشارہ کرتے تو امام حسین کے اشارہ کرنے پر لہرے فرات کنچس کرنے لگتا سچ امام حسین کے سارے جنے پر لہرے فرات ان کے خیمے میں آ جاتا تو قسم خدا کی مسلمہ دو آج بھی آنا ساغر مذہبان حال یہی نمام دے گا اے نازال تو آقا حسین کی بات کرتا ہے تو سہین شاہے کربلا کی بات کرتا ہے جب ان کے غلاموں کے غلاموں دھر غلام خواجہ وہی نے پھیل کے اشارے کا یہ آلم ہے خود نہیں گئے آنا ساغر کے پاس اپنے خادم کو ایک کچورہ لے کر پھیج لیا اور اپنی مشنل پر پیٹھ کر ایک ہنگلی کا اشارہ کر دیا جب پورے آنا ساغر کا پاری ایک کچورے میں زمان سکتا ہے تو پھر ان کے اشارے کا عالم جو ہوگا کہ جب ان کے قطع پھر دیتے ہیں شاہے سوالہ کی دھولی ارے محتاج کا جب یہ آلم ہے کہ جب 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 ان کے غلاموں کے غلاموں پر غلام خواجہ معین الدین جستی کے اشارے کا یہ آلم ہے کہ خود نہیں گئے خود نہیں گئے اپنی مسنت پر بیٹھ کر انگلی کا اشارہ کر دیا اتنا بڑا آنا ساغر اتنا بڑا آنا ساغر جب ایک چھوٹے سے کٹورے میں سمجھ سکتا ہے تو پھر سہن شاہے کربلا کے اشارے کا آلم کیا ہوگا سبحان اللہ تو پھر آقا حسین کا آلم کیا ہوگا جب ان کے گھتا پھر دیتے ہیں شاہاں نے زمانہ کی جھولی مختار کا جب یہ آلم ہے تو مختار کا آلم کیا ہوگا ارے اسی بات پر شاگر رضا منظری ایک جملہ دیتا ہے ایک جملہ دیتا ہے ارے سلو سلو وہاں پر جب پیاس لگی تھی خلیل اللہ کے بیٹے کو خلیل اللہ کے بیٹے کو تو پھر ازمائیل زبی اللہ کی اے لی رکھنے سے اے لی رکھنے سے آبے زمزمزاری ہو جائے ارے وہ خلیل اللہ سے اگر یہاں پر یہاں پر یہاں پر حبیب اللہ کا بیٹا علیہ سکھر اپنی اے لی کو کربلا کی تب سے ہوئی ریکستان پہ رگر دیتا تو آبے کو سر نکالاتا بھائی زندہ بات بہت اچھا بھائی زبان اللہ زبان اللہ وہ خلیل اللہ کے بیٹے تھے وہ خلیل اللہ کے بیٹے تھے یہ حبیب اللہ کے بیٹے ہیں وہاں پر وہاں پر خلیل اللہ کے بیٹے نے پتھر پر اے لی کو اگر آتا وہاں بے زمزم جاری ہوا تھا اگر یہاں پر یہاں پر علیہ سکھر حبیب اللہ کا بیٹا بیٹا اے لی کو رگر دیتا تو آبے کو سر نکالاتا آبے کو سر نکالاتا ارے یہ تو مرضی مولا تھی بس ناسک جملہ بتا رہا ہوں یہ تو مرضی مولا تھی یہ تو مرضی مولا تھی ورنہ تو جب خلیل اللہ کے بیٹے اس محیل زبیہ اللہ پر اگر چھوڑی نہیں کر سکتی تو پھر حبیب اللہ کے بیٹے حبیب اللہ کے بیٹے امام حسین کی گندل پر کئی سے جھوڑی جلتی یہ تو مرضی مولا تھی یہ تو مرضی مولا رب کی مرضی تھی رب کی مرضی تھی ورنہ ورنہ جب وہاں پر اسمائیل زبیہ اللہ کے غلقون پر ایک چھوڑی نہ چل سکتی تو یہاں تلوار کیسے چل سکتی تھی رب کو منظور یہی تھا ٹیم بہت ہو چکا ہے اس لیے میں اپنی تقریر کو یہی ختم کر رہا ہوں ورنہ ٹائم جو میرے پاس بہت ہاں میں سوچ رہا تھا نہ جانے کیا کیا سنا کے جاؤں فیرس سے بہت تقریر ہے شکر بزار اللہ رب العزت سے دعا ہے بہت ہدا ہے بہت ہاں بالوقت بہت ہی کریں گیز ببہت ہاتھ بہت